جنابے والا پچیس اور پچیس کے بعد اب چبیس و ستائیسویں ممالک میں بھی کیس سامنے آ رہے ہیں اس ہم جب عراقین اسمبلی جب عراقین اسمبلی یا بھلو کوئی بھی دنیا کی کسی بھی جگہ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی پبلک ایمجنسیز آتے ہیں تو دنیا میں وہ اپنا کیا کرتے ہیں کہ جو معمولات زندگی کے کام ہیں وہ تھوڑا سا شٹ ڈاؤن کرتے ہیں سلو ڈاؤن کرتے ہیں اپنی توجہ جو ہے وہ دیگر معاملات سے اٹھا کر اپنی توجہ ایک ایسی معاملے کی طرف لے جاتے ہیں جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے کا عرصہ گزرا رات کی خبر کے مطابق دو ازار آٹھ سو کے قریب علاقتیں ہوئے ہیں اٹھتر ازار انسان اس وقت دنیا میں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوا یا جہاں پہ لوگ متاثر ہوئے انیشیلی چاہے وہ یورپی ممالک میں تھے یا نورت امریکہ میں ہوئے یا چائنا میں سب سے زیادہ ہوئے وہ بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے پاس ایک ڈیولپٹ یعنی بہت ہی آلہ قسم کا سہت کا جو ہے انفرائیسٹرکچر ایلت کا انفرائیسٹرکچر موجود ہے تو وہاں پر جتنی بھی اگر کوئی امرجنسی آگئی ہے ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اتنی دولت ہے اتنی پڑی ہوئی لیڈرشپ ہے کہ وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کو شاہد کنٹرول کر سکے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر اس کا سارا ایلت کا انفرائیسٹرکچر ڈیبلیٹڈ فرجائل یعنی خستہ آل سہت کا نظام و انفرائیسٹرکچر ہو جہاں پر یہ رپورٹ ہے ایلت سسٹم پروفائل پاکستان اسی ڈبلیو ایلت چیو کی ہے ورلٹ ایلت آرگنائزیشن کی ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھائیس ہے میں رات کو پڑھ رہا تھا اس کے صفحہ نمبر اٹھاسی پہ لکھا ہوا ہے اور وہ اگر میں آپ کو سنا ہوں خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس خدا نہ کریں اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ بلوچستان میں داخل ہوتا ہے ہم نے آج تک دنیا میں جہاں جس بیماری کی ایک سو سال پہلے تشغیص ہوئی جس کا ویکسین بھی ہے پولیو اس کو آج تک ہم کنٹرول نہیں کر سکے ہم میٹرنل موچلیٹی بچوں کی شرائع امواد کو نہیں روک سکتے ہم ماہوں کی شرائع امواد کو نہیں روک سکے ہم اپیٹائٹس اے بی سی کی جو عدویات ہیں وہ حکومت بلوچستان دوزشتہ دو سال سے پیسے جاری نہ کرنے کی وجہ سے اس کو روک نہیں سکا جن کی ویکسینز ایک سو سال پہلے اجاد ہوئی ہیں وہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں اور دوسرے گھر میں وفر مقبار میں پائی جاتی ہیں اور شہر اور گلی اور کوچے میں تو اندازہ کریں ایک ایسی ایڈوانس بیماری جس کا دنیا کی ساری بڑی طاقتوں نے ابھی تک اس کا کوئی ویکسین اجاد نہ کیا ہو اگر خدا نہ خواستہ وہ ہم جیسے غریبوں کے بورڈرز گراس کر جائے ہمارے گرانوں میں پہنچ جائیں جہاں پر تعلیم کی شرع انتیائی کم ہے یہ کیا مانگتا ہے اس میں بہت سارے پرکوشنز ہوتے ہیں یہ خبر جب علچ ہوئی یہ نیوز علچ میں نے آج سے تین دن پہلے جو ٹریٹ کیا اسلام آباد میں تھوڑی سی ایجان کی کیفیت یا میڈیا اٹینشن اسی وجہ سے پیدا ہوئی بلوستان کے حوالے سے تین دن پہلے جب کم میں دفعہ رپورٹ ہوا ایران کی حکومت نے بھی اس کو رپورٹ کرنے سے شاید قطرہ رہتے جب میری نظر سے خبر گزری میں نے امیجیٹلی اس کو ٹویٹ کیا سارے ڈیٹیلز بتائے کہ نو سو چوون کلومیٹر بورڈر شیئر کرتا ہے بلوچستان ہمارے بارہ ہمارے بارہ کے قریب اس وقت شیئر جو ہیں ایران اور بلوچستان کا جو ہے سیستان بلوچستان اور بلوچستان کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں جہاں پر نہ کوئی بورڈر ہے نہ کوئی سیکیورٹی ہے ہزاروں سالوں سے عام و درفت کا ایک نظام ہے تو ایسے علاقے میں جب یہ خدا نہ خواستہ یہ جب عام و درفت شروع ہوتی ہے ہمارے بائی ہیں خدا نہ کرے کہ ایران میں بھی یہ پل جائے یا وہاں پھر رہ جائے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس کو کنٹین یہ کنٹین ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے ہاں جو ابھی تک اس وقت مسائل ہیں حکومت بلوستان نے نوٹس نہیں لیا یہ ساری چیزوں کی نشاندی جب میں نے کی تو یہ ایک الارم بیل بجا اس کو دنیا نے اسی میری ٹویٹ کی وجہ سے دنیا میں دو تین دن پہلے ڈبلی او اے چو اسلام آباد وفا کی حکومت نے اس کا نوٹس لیا لیکن حکومت بلوستان کی طرف سے اب میں آپ کو بتاؤں ایون اگر حکومت بلوستان بہت صدقے دل سے اپنے سارے کام دندے چھوڑ دیں اپوائنمنٹ چھوڑ دیں ڈیولپمنٹ چھوڑ دیں ہمارے علقوں میں مداخلت چھوڑ دیں کرپشن چھوڑ سب کچھ چھوڑ کے بھی اگر سو فیصد توجہ کرونا وائرس کی طرف کریں کر نہیں سکتے کیونکہ اس غلطی کیاں غلطیوں کی نشانیاں ہم ڈیٹھ سال سے کر رہے تھے میں آپ کو ڈبلی او اے چو کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک پیرا پڑھوں گا انگریزی میں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ڈیپلیٹڈ فریجائل ایلٹ انفرائسٹرکچر وہ کیچر نہیں کر سکتا اس میں اتنی طاقت اور صلاحیتیں نہیں ہیں کہ خدا نہ خاصتہ وہ کرونا وائرس کے جو ہے اس مرض کو آپ روک سکیں تو لہٰذا آپ کے لیے سپیشل میجر کرنا پڑھیں گے اگر کوئی اچھا حکمران ہوتا تین دن پہلے ہی ایک پوری رات سارے منتخب نمائندوں کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ اس پہ پبلک اویرنس کمپین چلائیں جنابے والا والد ایلت اورگنیزیشن کی صفحہ اٹھاسی کی پیج پہ رپورڈ ہے with respect to basic health units data shows that a significant number of بی ایچیوز in the country are without basic facilities in بلوچستان in particular کہتا ہے بلوچستان میں بالخصوص more than 60% بی ایچیوز basic health units are without electricity جہاں پر بجلی ناؤ سات فیصد basic health units میں بلوچستان میں بجلی نہیں ہے more than 70% do not have running water یعنی ستر فیصد basic health units میں پینے کا آت دونے کا پانی تک نہیں ہے اور اس بیماری کی شروعات اسی سے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مریض آئے گا وہ dispenser دیکھے گا technician دیکھے گا کسی سے آت ملائے گا وہاں پر آئیجین کا سسٹم نہیں ہے کلورین نہیں ہے سابون نہیں ہے پانی آت دونے کے لیے پانی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ذرخیز اس کو قاد فرام کر دیا وہ بہت تیزی کے ساتھ پہلے گا یہ اس کی initial اس طرح کے جو وائرسز پہلتے ہیں پھر یہی رپورٹ کہتا ہے and more than 90% یعنی 90 فیصد سے زیادہ بلوچستان میں basic health units میں کے public ٹوائلٹس نہیں ہیں یعنی جو دوسری سب سے بڑی کاؤز ہوتی ہے کسی وائرس کے پہلنے کی وہ public ٹوائلٹس سے ہوتی ہے اگر آئیجین clean اور اچھے protected ٹوائلٹس ہوں صاف سترے ہوں تو وہ وائرس کو روکتا ہے لیکن جب آپ کے پاس public health ٹوائلٹ 90% پی ایچیوز میں نہیں ہے یہ health کی رپورٹ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹیکس کا 2010 کے بعد سے بلوشستان کے بیڈز اگر خدا نخواستہ یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس پورے بلوشستان میں برائے نام صرف آپ کے پاس پورے بلوشستان میں برائے نام آپ کے پاس بیڈز کی تعداد جو دیا گیا ہوئے لیکن عملاً میں رات کو hospital او کے آیا میں فزیکلی گیا چیزیں دیکھنے کے لیے ایک feel کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اگر آپ public کے نمائندے ہیں آپ کو اتنی بڑی توجہ خطرات کا نم سامنا آئے آپ کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو میں جب گیا ہوں کل رات کو ایک خاتون نے خاران سے وہاں پر جب میں hospital میں گیا میڈیسن کے وارڈ میں بہت بہت بڑے بہت بڑے جو ہے تعداد میں مریض جو ہیں وہ گیلریوں میں ابھی بھی سو رہے ہیں وہاں پر بلوشستان میں ابھی تک اور یہ کہتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق میں خلاف کی کوئی بات نہیں سنتا جناب سبیکر صاحب 7747 کے قریب 7747 کے قریب بیڈ جو ہیں وہ پورے بلوشستان میں ہیں لیکن عملاً ہم یہ بات جانتے ہیں اب اس کے بلوشستان میں یہ بیڈ نہ ہونے کے برابر ہیں اب خطرات کیا ہیں میں ذرا حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ you don't have to plan a tent وہ کیا کہتے ہیں establishment of tent hospital یہ کرونا وائرس tent hospital سے کٹرول نہیں ہوگا اس کے لیے بہت international protocols ہیں میں پسنری 2014 میں جب یون کا سینئر ایڈوائزر تھا سریلیون میں تو لائیبریا سریلیون اور گنی میں ایبولا وائرس آیا تو ہم نے سارے کام میں کانسٹیوشن میکنگ میں تھا ہم نے سب چھوڑ کے ہم چلے گئے ایبولا کی وائرس کو روکنے کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت WHO ورلڈ بینک نے اور پوری دنیا نے کتنی کوششیں کی پھر جا کے ایبولا وائرس جس سے آٹھ سے نوہزار لوگ مر گئے پھر بھی اس کو روکنے میں وہ کسی عد تک کامیاب ہوئے اسی طرح کانگو وائرس لیکن آج میں حکومت بلوشستان کا جو خبریں پڑھ رہا تھا جن لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے سفید سے یا جنہوں نے سفید سی وہ ان کو وردیاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو گیجٹس ہیں کٹ ہے یونیفارم ہے جو ان کا گیر ہے جس کو کہتے ہیں جو پروٹیکشن گیر انہوں نے پینا تھا وہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے وہ یہاں سے سارا ویزیبل تھا ان کی گردن نظر آ رہی تھی آپ کے سامنے اغبار پڑا ہوگا جو لوگ ان آلات سے گزرتے تجربہ لوگ دیکھتے ہیں فوتو سیشن سے بلوشستان میں کوئی چیز آگے نہیں بڑھا اور یہی میں کہتا ہوں اب اس کے نقصانات کیا ہوں گے جنابی والا میں آپ کی طرف توجہ دلاتا ہوں نمبر ایک آپ نے تفتان کا بورڈر کلوز کیا بلوشستان میں گزشتہ ستر سال سے انسانی سمگلنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے گجرات سے لے کر گجران والا سے لے کر افغانستان کے لوگ سب آکے جمع ہوتے ہیں نوشکی چاغی کوئیٹا میں یہاں سے ایران آپ مجھے بتا دیں آپ نے کتنے لوگ ایران سے کل لانے ہیں فی بندہ یہاں پہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے کوئیٹا میں پورے بلوشستان میں دس ہزار پندرہ ہزار روپے فی انسان وہ آپ کو ایران سے کئی سے بھی سمگل کر کے آپ کو کوئیٹا پہنچا دیتے آپ نے خود سے زیادہ ہوتی ہے آ رہا ہوں اسی لئے جب آپ کو اپنے مسائل کا ادراک ہو پھر سجیشن اب ہمارے پاس بارہ ایسے گاؤں ہیں بارہ ایسے شہر ہیں جہاں پہ نہ کوئی چیک پوسٹ ہے نہ جہاں پہ کوئی ایف سی ہے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ انٹریکشن کیونکہ اچھا دوسری بات آئی اماری پلوچستان کے جو تقریباً دو ڈیویجن ہے ایک ابھی رخشان ڈیویجن ہے اور دوسرا امارا مکران ڈیویجن ہے اس کے ساتھ امارا جو ہے کلار ڈیویجن کا جو ڈسٹرک بیلا ہے یہ سارے برائے راست ایران کے ساتھ کشتیوں کی آمد و رفت گاڑیوں کی آمد و رفت خوراک کی آمد و رفت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جناب والا اگر خدا نخواستہ فیول کی ہماری انرجی کی آمد و رفت اب تو آپ کے پاس ایک اور کرائشز آنے والا ہے کرونا داخل ہو نہ ہو اول خدا کرے کہ وہ نہ آئے لیکن جب آپ کے پاس جب آپ اتنا بڑا کوئی کوشش بھی کر لیں گے آپ پورے پاکستان کی فوج اور سیکیوری اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ ہم نے 954 کلومیٹر اور اپنی سائل سمندر پہ لاکڈ آن کرنا ہے ہم نے کسی انسان اور جانور کی مومنٹ کو روکنا ہے تو آپ کے پاس ایک اور بہت بڑا کرائشز پیدا ہوگا خوراک اور تیل کا آپ کے پاس پوک اور خید کا خطشہ پیدا ہوگا کیونکہ جب کوئی بھی آپ فیصلے کرتے ہیں you have to you have to calculate the consequences of impact آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں نہ آپ سلام مشورہ نہ کریں اچھا جنابے والا جب قیت اور بھوکسالی ہوگی آپ کے اندر بہت بڑا سوشل کیاوس پیدا ہوگا آپ کہاں سے حکومت پاکستان اس وقت بھی جب آٹے کا بوران آیا ہے تیل کا بوران ہے دوسری بوران ہے ہمارے لوگ ابھی بھی ایران سے توڑی بہت اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اس کے اثرات آپ کے لائنڈ آرڈر پہ پڑیں گے میں دو منٹ کے لیے جنابے والا سر کاش کاش کرونا وائرس کے ساتھ بیس پرسنٹ لگا ہوتا تو شاید آپ میری تقریر سنتے کرونا وائرس کے ساتھ پرسنٹیج اور بندر بانٹ نہیں ایسی لیے آپ کو اتنی جل دی ہے میرے بھائی آ رہا ہوں سجیشن کی طرف پہلے مسائل سنیں پھر پھر اس کے بعد جنابے والا جنابے سپیکر آپ لوگ خاموش ہو جائیے یقینا پندرہ منٹ ہو جائے تیس منٹ ہو جائے پورے بلوچستان کہے کہ اے مسئلہ ہے اس کو جو ہے تفصیل سے ہم لوگ سنیں گے جنابے سپیکر آپ پھر بیس منٹ اس پر بات کریں ہمیں اچھے لگے گا جنابے سپیکر جنابے سپیکر میں اپنے دوستوں اور بائیوں کو آج امارا اتجاج ہم نے اسی لئے اتجاج بھی نہیں کیا ہم اسی لئے ادھر بیٹھے رہے کہ آج اس اہم مسئلے پہ ہم صرف یہ کہنا چاہتا ہے ہمارے باقی سارے معاملات اپنی جگہ پر برقرار ہیں اس حکومت کے ساتھ اس کی جو ہے جتنی خودکش پالیسی ہیں اس کے ساتھ لیکن یہ ایک جو عملہ اور اوپر ہمارے قوم پہ وطن پہ پاکستان پہ بلوچستان پہ کہ انسانوں پہ ہو رہا ہے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ تیار ہیں کہ اس پہ ایک بلوچستان کی سطح کی قومی پالیسی بنانی چاہیے میں آپ کو اپنے تجربات سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں جب دنیا کے باقی علاقوں میں اتنے بڑے وائرسز آئے ایون یہ ڈبلی اوچو کے اپنے جا کے سارے پروٹکولز پہلی بات ہوتی ہے پبلک اویرنس پبلک اویرنس کا کمپین یہ اسمبلی سب سے بڑا ہے میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہماری باتیں سن رہے ہوں گے آپ نہیں سنیں گے لیکن اگر وہ کئی سی سوشل میڈیا ایک تفسیہ میسیج جائے گا سب سے بڑی بات جنابے والا اس کا پبلک اویرنس ہے آپ کو تمام بلوچستان کے بی اے چیوز جو اس وقت بند ہیں اس وقت لوگ ڈاؤن ہیں آپ کا ایلت کے کوئی منسٹر نہیں ہے آپ کا آلت کا کوئی سیکٹری نہیں ہے وہ نئے آدمی آیا سمجھو نہیں ہے جو ہمارے ایک بڑے ایفیشنڈ اچھے دوست بائیت ماجد ثابوت کو کہیں اور آپ لوگوں نے بیج دیا لیکن جو کوششیں ہو رہی تھی یہ میرے پاس پی ایس ڈی پی میں آپ کے پاس پرائمری ایلت کیئر میں تین ازار تین تیس میلین کیوریٹیو ایلت کیئر میں تین ازار چھ سو تین میلین آپ کے کوئی جنابے والا ستارہ اٹھارہ بلین کے پروجیکٹس میں سے چھ مہینے میں کچھ شروع نہیں میں آپ کو بس سمجھا رہا ہوں یہ سارے دوسرے کے ساتھ لنک ہیں آپ کیوں سمجھتے نہیں ہیں آپ کو سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان میں جتنے بھی بی ایچ یوز ہیں آپ کو ایمرجنسی بیسز پے ایمرجنسی بیسز پے وہاں پر پانی کا انتظام سابون کا انتظام کلورین کا انتظام وہ کیا کہتے ہیں سینیٹیشنز جو ہوتے ہیں اس کا انتظام پوری ڈاکٹروں کے لیے ایک بہت بڑی اویرنس کمپین سوشل میڈیا لیف لیڈز اب اس کو بھی کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ نہ بنا لے مجھے ڈر یہی ہے یہ بھی بن جائے گا یہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ جو پرائمری ایلتھ کیر ہے اور اس کے پاس ریپورٹنگ کا بہت بڑا سسٹم ہو کہ خدا نہ خاصتہ یہ یہ جو کیونکہ اس کے سارے سمٹمز جو ہیں اب ایک اور بڑی سب سے تکلیف دے بات یہ کہ اس کے سمٹمز ذکام سے ملتے جلتے ہیں یہ کانسی ہے سانس کی تکلیف ہے اس میں اس میں کرونا کرپشن پر بات ہو رہی ہے جناب والا اس کے بعد اس کے بعد اس کے اس کے بعد جناب والا آپ کے بعد دوسرا سب سے امپورٹنٹ دوسرا سب سے امپورٹنٹ آپ کو پورے بلوچستان کی پورے بلوچستان کے جو آسپیچلز ہیں ان کے آپ لوگ تشریف رکھیں آپ سب تشریف رکھیں ملک صاحب مینگل صاحب آپ تشریف رکھیں جناب والا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ تشریف رکھیں تیرے تمام اس پر بات کریں آپ دوسرا سب سے جب یہ بلوچستان کے داخل ہوا تو کوئی ہرے کام ہماری بس کی بات نے اس پر بات دوسرا سب سے دوسرا سب تشریف دوسرا سب سے تشریف رکھیں سناب والا سناب بلوچ صاحب مختصر کر دیں تاکہ سب باراکی میں صرف آپ کو دیکھیں کچھ اگر ہم اپنی اقیقت سے اقائق سے واقف نہیں ہوں گے ہم اپنے مسائل کا ادراک نہیں کر پائیں گے ابھی اس وقت جو صورتیال ہے جس طرح میں نے رات کو سیول آسپیچل بی ایم سی بلوچستان کی ایسے سمجھو ایلتھ کیئر کی ماں ہیں مادر آف آل آسپیچل جن کو کہتے ہیں بلوچستان کے جو میں نے یہاں پر آپ کو گنائے ہیں کوئی بلوچستان کے ہیں میں گیا ہوں وہاں پہ چار پیشنٹس لے آئے تھے خران سے بی ایم سی میں ان کو اٹھا کے لے گیا بی ایم سی میں ایک ایم آرائی کا سسٹم ہوتا تھا کہتا ہے جو خراب سیول آسپیچل لے گئے دیکھیں آپ تشخیص کرونا کی تشخیص کہاں کریں گے اس کیلئے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز لیباٹریز ہیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کی سب سے بڑی لیباٹرییاں اس دو آپ کے آسپیچلز میں پھر اس کے بعد شیخ زید کا ایم آرائی یہ تینوں کی ایم آرائیہ کمپلیٹلی لاکڈاؤن خراب بلکل تباہ حال پڑی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد تین چار چھوٹے چھوٹے اور میں نے کہا کہ لیباٹریز کے ٹیسٹ کروانے کے لئے میں نے جان پوچھ کے کہ یہ کروائیں ذرا دیکھیں جناب والا تینوں آسپیچلز میں جو انیشیل جو بیسک ایلتھ ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں وہ سارے نہیں ہوئے جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا لیباٹری میں جاتے ہیں لیباٹری کی دروازے پر ایک آدمی کڑا ہے ہمارے پاس یا کٹ نہیں ہے یا اس کا جو انگریڈینٹس جو کیمیکلز جس سے یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں یا اس کی مشین خراب ہے آپ سیدھا جائیں بازار کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بلوچستان میں ایک نیکسس بن گیا ہے بلوچستان کی جو سوسائیٹی جو بار بار ہم ڈیڑھ سال سے رو رہے ہیں کہ بات ہماری فنڈ کی نہیں یہ ہمیں خطرہ تھا اس طرح کہ اگر کوئی کرائسز آئیں گے تو جب بلوچستان میں کوئی آپ کے پاس لیباٹری نہیں مثال کی طور پر آج ایک رپورٹ غلط ہے خدا کرے غلط ہو میں نے ابھی ان لوگوں کو میسج کیا کہ پنجگور کے علاقے میں تین سے چار کے قریب کیسز سامنے آئے سوشل میڈیا پہ بات چلی میں نے اسی لوگوں کو واپس سوشل میڈیا پہ واتس اپ پہ چویچر پہ پیغام بیجا کال کیا کہ خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں اگر یہ بات پہلائی ہوئی ہے تو نہ پہلائیں اگر درست ہے تو ان لوگوں کی نشاندہی کریں آپ اگر کوئی آپ کے پاس یہ سمٹرمز لے کے آتا ہے فلو کا لے کے آتا ہے سانس رکنے کی تکلیف کہا جاتا ہے بخار کہا جاتا ہے اور یہ ابھی تک وی ایچو یہ پتہ نہیں کر سکا کہ یہ گوشت سے ہو رہا ہے یہ آواز بیماری آ رہی ہے یہ سبزیوں سے آ رہی ہے آت ملانے سے آ رہا ہے یہ وائرل ہے یا کس کس ائر بارن ڈیزیز ہے یہ ڈیزیز کے بارے میں اسی لیے یہ اتنی کپلیکیٹڈ سیچویشن ہے کہ اس میں آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا صبح سے شام تک مونیٹرنگ ابھی اس کے بعد ہم خود جائیں گے آسپیچل ہم تین بجے اپوزیشن کے تمام اراکین بلوچستان کے آسپیچلز کے بیٹس کا دورہ کریں گے ہم وہاں کی لیبارٹریوں کا دورہ کریں گے بلوچستان ہمارا وطن ہے ہم منتخب نمائندے ہیں اگر ہم وزیر نہیں ہیں لیکن یہ ہمارا حق ہے اگر آپ کرونا وائرس کی تشخیص نہیں کر سکے اور آپ نے اس کو زکام کی دوائی دے دی آپ نے اس نے نزلے کی دوائی دے دی آپ نے اس کو بخار کی دوائی دے دی اور وہ ابھی پھر چلا جاتا ہے اپنے گرم میں لیٹا ہوا ہے جو لوگ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ اس سے متاثر جو اس سے متاثر ہو گئے وہ گرکشے میں سوار ہوں گے بس میں سوار ہوں گے گاڑی میں سوار ہوں گے وہ اس سے متاثر یہ چھے نے ایک دفعہ خدا نہ خواستہ ہوا یہ پورے پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور میں اسی اسمبلی کی توسط سے اسلامباد والوں کو یہ پیغام بجوانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو آپ نے ہمیشہ نظر انداز کیا آج بلوچستان کی سردوں پر وہ خطرناک جو ہے بیماری کڑی ہے جو پوری دنیا کو پوری خطے کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن آپ کی طرف سے ابھی تک ٹینٹ آسپیٹل جو ہے یہ کافی نہیں ہے بلوچستان کے تمام آسپیٹلز کو ارجن بیسلز پہ ملیٹری وہ کیا کہتے ہیں کہ وار فوٹنگ پہ بلوچستان کے تمام آسپیٹلز میں ایمرجنسی ڈیکلئر کروانی چاہیے اسلام آباد اپنے اعلیٰ ترین ٹیکنیشنز لیبارٹری ایکسپرٹ ٹیکنیشنز ڈیکٹرز اور میڈیشنز کو جو ہے یہاں پر تائینات کریں ساری زندگی اگر ہم سے فائدہ لیتے رہے ہیں آج اگر آپ نے بلوچستان کے دور سٹیپ پر اس وارس کو نہیں روکا جناب والا یہ سب سے زیادہ آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گا میں جناب والا سپیکر آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اس پہ بات کی میرے باقی دوست میں اس پہ بات کریں گے باوچھو کیا جناب والا